اللہم صال وسلم على رسول وآل النبی سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کوسز ہیں چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹیچنز کے ذریعے اردو، عرب احکام، ترجمہ قرآن دینیات، تجوید، قرآن حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے بڑے لوگوں کے لئے کلاسز میں تجوید قرآن، نحج البلاوہ، خسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن احکام، اقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے سارے سرٹیفیکٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فراجہم محترم ناظرین کرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہمارک رمضان جو ہے وہ خاص طور سے سارے انسانوں کے لئے خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام اوقات میں سے کچھ وقت ضرور اس لئے نکالے کہ وہ اپنے خدا کا قرب حاصل کر سکے اپنے خالق کو پہچان سکے آئیے مہمارک رمضان کی اسکویز میں ہم آپ کی خدمت میں ایک مہمان حجت الاسلام والمسلمین حافظ سید مشتبہ رزوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ مہمان ہیں اسٹوڈیو میں اور آج ہم ان کے ساتھ گفتو کریں گے علوم قرآن کے سلسلے میں سب سے پہلے سلام کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ ماہ مبارک رمضان ہے اور ہمارے ناظرین کے خدمت میں سب سے پہلے ہم یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ آیا اس مبارک مہینے میں ہمارے ناظرین کا فریضہ کیا ہے اس ماہ مبارک میں کیا کرنا چاہیے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا ونبینا محمد وعالی الطاہرین اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ ماہ مبارک رمضان کے مناسبت سے سب سے پہلے تو ہم اس بات کا شکر ادا کر دیں کہ خالق کائنات نے ہمیں ایک بات پھر یہ توفیق انعیت فرمائی کہ ہم اس ماہ مبارک کی عظمتوں کو درک کریں یہ خود ایک بہت بڑی سعادت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اس خالق کائنات کا جیسے کہ ابھی آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ ماہ مبارک کے نمزان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے چونکہ انسان مہمان ہے اور اللہ تعالیٰ میزبان ہے دعیتم فیہِ الہ ویعفت اللہ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی زیافت کے دعوت اور یہ پہلا ایک مہینہ ہے بارہ مہینے میں سے جس میں اللہ خود میزبان ہو جائے انسان تو ہمیشہ جو رزق کھاتا ہے سب خدا کھاتا ہے لیکن جو خاص تعقید ماہ مبارک رمضان کے لئے ہوئی ہے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ خود رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شابان کے آخر میں جو خدبہ ارشاد فرمائے جو خدبہ شابانیہ خدبہ شابانیہ کے نام سے مشہور ہے اس میں حضرت نے اس مہینے کے فضیلت کو بیان کیا ہے اور بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ فَسْأَلُ اللَّهَ کہ تم پاک نیت سے پاک دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اَنْ يُوَفِّقَكُمْ لِسِّيَامِ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کے توفیق عنات فرمائے وَتِلَاوَتِ کِتَابِي اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ توفیق عنات فرمائے کہ تم اس مہینے تلاوتِ قرآن کر سکو چونکہ جو فضیلت تلاوتِ قرآن کی اس مہینے میں ہیں وہ کسی مہینے میں نہیں ہیں یہاں تک کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اس نے غیر ماہ مبارک رمضان میں پورا قرآن پڑھا ہے یعنی ایک آیت کی تلاوت کا ثواب پورے قرآن کے برابر ہے یہ فضیلت اور شاید اس میں جو رمض و راز ہو وہ یہ ہو کہ دیکھیں چونکہ قرآن کو اللہ نے شب قدر میں اور ماہ رمضان میں نازل کے آئے گئے تو یہ خاص معنوی ایک مہینہ ہے اور اس میں انسان جتنا ہو سکے تلاوتِ قرآن کریں بعض روایات سے بھی ملتا ہے کہ بہت سے اصحاب آئیمہ علیہ السلام تھے جو روزانہ روزانہ ایک خدم قرآن کیا کرتے تھے بلکہ آپ مفاتح میں دیکھیں گے جو اس مہینے میں تلاوتِ قرآن کا ذکر وہاں شیخ عباس و قمی علیہ الرحمنہ لکھتے ہیں کہ اصحاب آئیمہ علیہ السلام سے بعض تھے کہ جو چالیس خدم قرآن اسے ایک مہینے میں انجام دیتے تھے اور بہتر یہ ہوگا کہ انسان جتنا ہو سکے اب کوئی اس میں قید نہیں ہے کہ معین کیا جائے چونکہ ہر انسان اپنی استعداد و توانائی اور مصروفیت کو جانتا ہے اور اس کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے قرآن کی طرح کرے لیکن ثواب بڑھانے کیلئے ایک طریقہ جو خود اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا وہ یہ کہ ہم قرآن پڑھیں اور اس قرآن پڑھنے کا ثواب بارگاہ رسالت مہاب یا احمد اتھار علیہ السلام کے خدمت میں حدیہ کریں جزاک اللہ بہت امدہ ناظرین سب سے زیادہ اگر انسان کے لئے اس مہموار کے رمضان میں کچھ کرنے کا موقع ملے تو وہ تلاوت قرآن کرے اس لئے کہ اگر ایک آیت کی بھی تلاوت کیا ہے تو گویا پورے قرآن کی تلاوت کیا ایسا نہ ہو کہ یہ فرصت کا مہینہ ہم سے چلا جائے اور ہم قرآن مجید کے بھی قریب نہ ہو سکے قبلہ ہمارا چونکہ عنوان ہے علوم قرآن کے سلسلے میں تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ بتا دیں کہ علوم قرآن کیا ہے اور اس کا فرق تفسیر کے ساتھ کیا ہے آیا یہ علوم قرآن اور تفسیر ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیز ہے یہ بہت اچھا سوال ہے دیکھیں علوم قرآن جسے ہم اردو میں کہتے ہیں قرآنیات یا قرآنی سائنس یا قرآنی معلومات یہ قرآن کے بارے میں کچھ معلومات ہیں کہ جن کا جاننا انسان کے لئے ضروری ہے اور باعث فضیلت ہیں اور اس کا فرق تفسیر قرآن سے یہ ہے تفسیر قرآن کہتے ہیں خود قرآن کو سمجھنا یعنی قرآن نے کیا بیان کیا ہے اس کے بارے میں ہم سمجھنا یعنی وہ معارف وہ معلومات وہ تمام باتیں جو ہم خود قرآن سے سمجھتے ہیں وہ ہیں تفسیر قرآن یعنی جو کچھ توضیحات آیت ہوں جی جی خود آیت کے بارے میں مثلا اگر اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے انہا انزلنا ہو فی لیلیت القد تو اس میں انہا سے کیا مراد ہے تمام ایک ایک لفظ کو ہم سمجھیں ان کے معارف کو سمجھنا یہ تفسیر یہ تفسیر لیکن علوم قرآن ہے خود قرآن کو پہچاننا یعنی خود قرآن کو ہم باہر سے اگر ہم ایک نظر ڈالیں قرآن پر درونی نگاہ قرآن میں نہیں ہے بلکہ باہر سے ہم نظر ڈالیں کہ یہ قرآن کتنے سوروں کا مجموعہ ہے کب نازل ہوا کتنے مدت میں نازل ہوا کن کن مراحل سے گزر کے ہم تک پہنچا ہے اس میں ناسخ آیتے کون سے یعنی قرآن کے بارے میں جی جی جو علوم قرآن کہا جاتا ہے جیسے ہم قرآنیات کہہ سکتے ہیں البتہ قدیم اگر ہم جائیں گے بہت سے علماء ایسے تھے کہ جو پہلے ان دو جو دونوں الگ الگ علوم ہیں علوم قرآن اور تفسیر قرآن پہلے یہ دونوں اسطلاح ایک دوسرے جگہ پر استعمال ہوا کرتے تھے لیکن آج کل دونوں اسطلاح بلکل الگ الگ اپنے جگہ مقامات میں استعمال ہوتے ہیں جزاک اللہ قبلہ ایک سوال اور ہے کہ مثلا سنتے رہتے مجلسوں میں وحی آئی اور وحی آئی اور قلب پیغمبر پہ وحی آئی تو علوم قرآن کا ایک بخش ہے وحی کے سلسلے میں خود وحی کیا ہے اور وحی کے معنی خود قرآن نے کیا بیان کیا ہے حسن دیکھیں وحی بنیاد اور سب سے بنیادی بات قرآن کی وحی ہے وحی ہے چون سارا داروں مدار اسی پر اگر وحی کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر تمام چیزیں قرآن کی ثابت ہو جائیں گی اور یہاں پر ایک اشارہ کرتے ہوئے میں ایک بات ارز کر دوں کہ دیکھیں جب واقعی کربلا کے بعد جب یہ کاروان امام حسین علیہ السلام کربلا شام پہنچا تو ایک جملہ مشہور ہے کہ اس وقت یزید نے یہ کہا تھا کہ کچھ اشعار کے صورت میں اس میں مضمون یہ ہے کہ اس نے وحی کا انکار کیا تھا چونکہ وحی ہی اساس دین ہے لیکن اگر کوئی شخص وحی کا انکار کر دے یعنی گویا اس نے دین دین اسلام دین اسلام رسالت ماب اور قرآن کی حقانیت تمام معارف اسلام کا انکار کر دینا سب کا دار و مدار چونکہ وحی پھٹی لہذا وحی کا سمجھنا بہت ضروری ہے وحی ہے کیا سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وحی لغت میں کیسے کہتے ہیں لغت عرب میں یہ ایک عربی لفظ ہے لہذا ہم اس کو سمجھنے کے لئے عربی ڈکشنی کے طرف دیکھیں گے عربی لغت میں وحی کے معانی ایک مخفی اشارہ خفیہ بات یا کوئی ایسا کلام کہ جو دو فرد کے درمیان ہو اور بقی افراد سے وہ مخفی رہے اسے وحی کہتے ہیں لہذا وحی یعنی دو افراد کے درمیان ایسا رابطہ کہ ایک پیغام کہیں سے پہنچ رہے ہیں اور کوئی شخص پیغام کو حاصل کر رہے ہیں لیکن بقی افراد اس سے متوجہ نہیں ہیں تو ایک خفیہ کلام تو وحی ایک خفیہ کلام کو کہتے ہیں لغت میں ہو گیا اب دیکھتے ہیں قرآن میں وحی کے کیا معانی ہے قرآن میں اسی لغوی معنی سے نزدیک بعض مقامات میں استعمال کیا قرآن نے اس وحی کو مثلا خود ایک مخفی اشارہ جیسے جناب زکریہ کے لیے کہ جب جناب زکریہ محراب سے نکلے ہیں فَخَرَجَ عَلَا قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ تو جناب زکریہ نے ایک اشارہ کیا ہے کہ تین دن تک ان گفتگوں نہیں کریں گے تو یہ اشارہ خود لغوی معنی ہے یا خلقت میں اللہ تعالیٰ نے موجودات کے خلقت میں جو فطرت اور جو غریصہ رکھا ہے اسے بھی وحی کہا جاتا ہے چونکہ وہ بھی ایک مخفیش یہ ہے جیسے شاہد کی مکہ جیسے شاہد کی مکہ یہ لیے سورہ نحل میں ہے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْل تو یہاں پر یہی لفظ وحی استعمال ہوا ہے یا وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَائِنْ اَمْرَحَا یہ صرف فصلت کی آیت ہے اسے طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بات میں اُلَد جاتا ہے کچھ کو کچھ سمجھ منی آتا ہے کہ کرے کیا ایک دم سے اس کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے گویا اسے وحی ہوئی ہے یہ وحی نبوت کے معنی میں نہیں ہے وحی یعنی ایک الہام اسے ہوا ہے ایک الہام ہوا ہے شاید اسے پتا بھی نہیں ہو کہ الہام ہوا کہاں سے ہے جیسے جناب موسیٰ کے والدہ کے لئے قرآن نے وَأَوْحَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ اَنْ اَرْضِعِنِ کہ جب خطرناک حالات تھے حاکم کے طرف سے فیرون کے طرف سے حکم تھا کہ تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے کہ تم سے ایک خیال ان کے ذہن میں آیا مادر موسیٰ کے ذہن میں کہ انہوں نے اس کو پانی کے حوالے کر دیا صندوقچے کو تو یہ وحی کا لفظ یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے ان تمام معنی سے ہڑ کے یہ چونکہ لغوی استعمالات ہیں جو وحی اہم ہے اور جس پر ہم گفتو کرنا چاہتے ہیں وہ وحی نبوت ہے یا وحی رسالت وحی نبوت یا رسالت وحی رسالی جیسے کہتے ہیں وحی رسالی وحی وحی ہے جو اللہ تعالی کا رابطہ ہے اپنے خاص بندے سے جسے نبی کہتے ہیں لہذا وحی مخصوص ہے انبیاء کرام علیہ السلام سے جزاک اللہ بہت امنا چونکہ وحی کے قرآن میں کئی معنی آئے ہیں پنہانی اشارہ اور جو ہے مسلم جنبے فطری اور غریضی یعنی ایک الہام اور ایک وحی رسالی تو ہمارے ناظرین کو جو ضرورت ہے وہ وحی رسالی کی ضرورت ہے چونکہ اللہ کا نبی سے رشتہ کیا ہے تو ناظرین کی خدمت میں یہ بھی سوال پیش کیا جائیں کہ وحی رسالی کسے کہتے ہیں اور کیا قرآن میں اس کی تقسیم قسم کی گئی ہے جی وحی رسالی میں نے ارز کیا ہے کہ وحی یعنی اللہ تعالی کا رابطہ بندوں سے خاص بندوں سے جسے ہم انبیاء کہتے ہیں لیکن قرآن نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے سورہ مبارک شورہ کی آئیت ہے میں خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں دیکھیں وحی رسالی کے قسم ہے یعنی اللہ تعالی بغیر کسی واسطے کے اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے یعنی ڈائریکٹ مستقیم بغیر کسی واسطے کے جو بہت سخت مرحلہ ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا یہ جو وحی یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ وحی مستقیم ہے یعنی اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے دوسری قسم ہے مِن وراءِ حجاب مِن وراءِ حجاب کا مطلب یہ ہے مِن وراءِ حجاب یعنی آواز سنائی دیتی ہے خلق سوٹ یعنی ایک آواز سنائی دیتی ہے لیکن آواز کہاں سے سادیر ہو رہی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے گویا اس کی مثال یہی ہے کہ ایک انسان ایک آواز سن رہا ہے دیوار کے پیچھے سے لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے کہ دیوار کے پیچھے ہے کون جو سب سے زیادہ رائج ہے اور جو زیادہ مشہور ہے وہ فرشتہ وحی کے ذریعے یعنی جناب جبریل کے ذریعے ہیں او یرسل رسولا یا اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتا ہے کسی کو بھیجتا ہے یہاں پر رسول سے مراد یعنی پیغامبر وحی ہے یعنی فرشتہ وحی ہے یہاں پر وہ رسول جو ہم کہتے ہیں کہ جو نبی وہ نہیں ہے اس آج بھیجنے والا یعنی بھیجا گیا تو یہاں پر رسول سے مراد جبریل امین ہے چونکہ دیگر آیت میں تصریح ہوئی ہے کہ نزل بھی روح الامین یعنی روح الامین کے ذریعے انہیں قرآن کو نازل کیا ہے یعنی وہاں رسول سے مراد پیغامبر نہیں ہے پیغامبر نہیں ہے فرشتہ ہے تو کبھی کبھی خدا عن دمتعال مستقیم وحی کرتا ہے ڈائریکٹ بغیر کسی ورستے کے ہیں یا ایک آواز سنائی دیتی ہے پردے کے پیچھے سے یا تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ وحی یعنی جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ وحی کو بھیجتا ہے تو یہ تین قسم قرآن نے وحی رسالی بیان کی ہیں جزاک اللہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وحی رسالی لے کے آتا ہے تو اس کا ایک عنوان ہے ہمارے یہاں باقاعدہ نزول قرآن کے سلسلے میں اپنے ناظرین کے خدمت میں سوال پہلی بات تو یہ بتا دیں کہ جو قبلہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے یہ تقریباً کم سنی سے قرآن پہ کام کر رہے ہیں اور سارے ممالک بہت سارے ممالک میں قرآنی سلسلے میں جا چکے ہیں اور تقریباً میرا خیال ہے سات سال آٹھ سال کی عمر سے قرآن کے ساتھ ہم رہی کر رہے ہیں اور علوم قرآن کے سلسلے میں آج ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بچپنے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک انسان جو خود قرآن میں رسہ بسا ہو پورے وجود میں اس کے قرآن اتر گیا ہو وہ جب گفتگو کرتا ہے قرآن کی تو اس سلسلے سے ہوتا ہے اور یہ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے علوم قرآن کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے ہماری زبان میں تقریباً علوم قرآن پہ ویڈیو کی شکل میں اس طرح گفتگو اب تک نہیں ہوئے ناظرین آپ ان سارے مطالب کو نوٹ کریں لکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ کوئیز میں اس سالیں اور جب امتحان ہو آپ کا امتحان کا مسئلہ نہیں ہے یہی امتحان ہے آپ کا کہ آپ کے پاس کتنا حاصل ہوا اور آپ نے اسے اپنے اندر کتنا اتارا ہے تو ابھی تک جو تھا وہ سوال یہ تھا کہ علوم قرآن کسے کہتے ہیں وحی کی کتنی قسمیں ہیں وحی رسالی کسے کہا جاتا ہے اب چلتے ہیں نزول قرآن کسے کہتے ہیں قبلہ نزول قرآن کسے کہا جاتا ہے اور کب نزول قرآن واقع ہوا دیکھیں نزول قرآن نزول کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے آنا یعنی نازل ہونا جیسے خود قرآن میں بھی ہے بارش کے لیے کہ ہم نے اوپر سے نیچے پانی برسایا یعنی بارش تو یہ اوپر سے نیچے آنے کو نزول کہتے ہیں جبکہ اس کے برعکس اگر ہم نیچے سے اوپر جائیں تو اس کو سعود کہتے ہیں یا اسی طریقے سے دو لفظ اور بھی استعمال ہوا ہیں البتہ معانی مختلف ہیں کہتے ہیں حبود کرنا اور عروج کرنا عروج یعنی نیچے سے اوپر جانا اسی سے میراج ہے اور حبود یعنی میراج اسی سے ہیں میراج عروج سے ہیں اور ایک اوپر سے نیچے آنے اس کو حبود کہتے ہیں اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ نزول قرآن کے کیا معنی ہے کیا قرآن پہلے اوپر رکھا تھا اب نیچے آ گیا ہے اس کا کیا مفہوم ہے دیکھیں نزول کے جو معانی ہیں تین معانی ہو سکتے ہیں ایک ہے نزول مکانی نزول مکانی یہ کہ مثلا انسان سیڑھی کے اوپر چڑھا ہے سیڑھی سے اگر نیچے اتر جائے تو اس کو کہتے ہیں نزول مکانی پہلے اوپر تھا اب نیچے آ گیا ہے تو یہ نزول مکانی ہے اور ایک نزول ہوتا ہے نزول مقامی یا رتبی نزول رتبی یا مقامی میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک انسان کی جو ایک کسی ادارے میں کسی اہم ادارے میں ایک اس کی اہم پوسٹ ہے اب وہ تنزولی کے عالم میں اس کا عہدہ گر جاتا ہے یعنی پریسپل سے نیچے آ گیا ایک نزول یہ ہے یعنی اس کا مقام کھٹ گیا مقام نیچے آ گیا یہ دونوں نزول قرآن کیلئے صدق نہیں کرتا جو قرآن نہ مکانی اعتبار سے نازل ہوئے جبکہ تقریبا لوگوں کے ذہن میں کہ نزول کا مطلب اوپر تھا اور اوپر سے نیچے آیا ہے ایسا نہیں ہے اور رتبی میں نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کا رتبہ نزول سے پہلے بہت بلند رہا ہو تو اب نوزو بللہ یہ کہیں گے قرآن کا رتبہ نیچے آ گیا یہ بھی قابل قبول نہیں ہے تو پھر نزول قرآن کا کیا مفہوم ہے نزول قرآن کو کہتے ہیں یہ نزول نزول تجلی ہے نزول تجلی کا مفہوم یہ ہے ایک مثال کے ذریعے میں بات کو واضح کر دوں جیسے سورج کی کرن ہے سورج کی کرن اوپر سے نیچے آتی ہے لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس کا رتبہ کم ہو گیا ہے اوپر بھی ہے اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے بلکہ نزول تجلی قرآن عالمِ ملکوت عالمِ بالا میں تھا اب قرآن ہمارے اختیار میں انہیں ہم قرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں نزول اس معنی میں البتہ اس میں علماء نے بحث کیا کہ نزول قرآن کی دو قسمیں ایک نزول کو کہتے ہیں کہ نزول دفعی یعنی پورا قرآن یک جا نازل ہوا ہے اور ایک ہے نزول تدریجی یعنی مختلف مراحل میں مختلف مدت میں یعنی ایک پورے مدت نزول میں یعنی دو تقسیم کی ہے ایک دفعی یعنی ایک بار پورا قرآن آگئے ایک تدریجی یعنی آرام آرام رفتہ رفتہ نازل یعنی قرآن ایک تو جیسے قرآن میں خود انہا انزلنا فیلہ علیت القدر ہے یعنی ایک شب میں پورا قرآن نازل ہو یہ نزول نزول دفعی ہے یعنی پورا قرآن یک جا نازل ہوا ہے اور نزول تدریجی یعنی بیس سال یا تئیس سال کے عرصے میں قرآن رفتہ رفتہ مختلف مناسبتوں سے کوئی کسی نے آکے رسالت محمد سے کوئی سوال کیا کچھ پوچھا تو آیت آگئی آیت آگئی یعنی سورہ نازل ہو گیا یعنی کسی جنگ کے موقع پر نازل ہو گیا یعنی حکم شریک ہے آیت تدریجی آیت تدریجی یہ تمام چیز ہیں یہ نزول تدریجی میں شامل ہوتے ہیں البتہ یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ ہے یعنی علماء نے مختلف اپنے نظریات کو پیش کیا ہے کہ نزول کا سلسلہ کب سے شروع ہوا دو قول زیادہ مشہور ہیں دو قول میں سے مشہور قول یہ ہے نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے ستائیس رجب ایک بیسد یا تیرہ سال ہجرت سے پہلے ستائیس رجب کے دن اور پہلی آیتیں جو نازل ہوئی یہی اقرأ بسم ربک اللذی خلق سورہ اقرأ کی جو ابتدائی آیات ہیں یہاں سے نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا یہ قول مشہور ہے اور دوسرا قول بعض علماء نے یہ بین کیا من جملہ شیخ مفید اور آغای معرفت رحمت اللہ علیہ ان بزرگوں کے یہ کہنا ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے ماہ مبارک رمضان سے اور انہوں نے دلیل کے طور پر اسی آیت کو پیش کیا ہے کہ شہر رمضان اللذی انزل في القرآن یہاں پر انزل یعنی ابتدائی نزول اس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے ماہ مبارک رمضان سے اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ شہر رمضان یعنی ماہ رمضان میں قرآن کو نازل گیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ زیادہ تر آیات ماہ رمضان میں نازل ہوئی نہیں کہ پورا قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوئی یعنی یہ کہ بعض لوگوں نے کہا ہے قرآن روایت میں بھی آیا ہے کہ قرآن شب قدر جو ماہ رمضان میں ہے بیت المعمور سے نازل ہوا ہے اور عرش الہی سے نازل ہوا بیت المعمور سے اور پھر وہاں سے قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ عرش نازل ہوا ہے اللہ محفوظ سے قرآن نازل ہوا ہے بیت العزت پر پھر وہاں سے قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے مختلف روایتیں ہیں جو قابل جمع بھی ہیں کوئی تعارض نہیں ہیں جو اہم مسئلہ ہے وہ نزول تدریجی کا ہے یعنی جو نزول تدریج ہے دفعی تو ایک بار قلب پیغمبر اور جو نزول دفعی ہے وہ صرف مخصوص پیغمبر عوام کے لئے نہیں عوام قرآن سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتی جب پیغمبر اکرم نزول تدریجی کے بعد آیات لوگوں کے سامنے تلاوت کریں اور اصحاب تھے جو سنتے تھے بعض افراد لکھتے تھے اور اس وقت امت کے لئے یہ قرآن قابل استفادہ ہوا نزاک اللہ بہت امدہ اور آخری سوال آپ کے خدمت میں جب نزول کا سلسلہ اپنے نامائے ناظرین کے خدمت میں بیان کر دیا تو اب یہ بھی بتا دیں کہ شان نزول ایک چیز کہی جاتی ہے اور ایک سبب نزول کہی جاتی ہے تو ان دونوں میں کیا فرق ہے جی بعض لوگ ان دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں لیکن ایک باریک فرق ان دونوں کے درمیان ہے اور یہ باریک فرق اگر ہم سمجھ لیں فرق کو تو بہت سے اعتراضات جو ہم پہ ہوتے ہیں وہ اعتراض بھی دور ہو جائے گا اعتراض مثلا یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ سور فجر امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے مثلا یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں یا ایتو نفس المطمئنہ یہ واقعہ آشورہ کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں شان نزول واقعہ آشورہ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ واقعہ تو ہوا ہے سن ایک سٹھ میں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی شان نزول کو اس وقت مانیں تو اس کا جواب سمجھنے کے لئے بہتر یہ کہ ہم سبب نزول اور شان نزول کو سمجھنے ہے کیا دیکھیں سبب نزول اس واقعے کو کہتے ہیں کہ جس کے فوراں بعد کچھ آیتیں یا کوئی سورہ نازل ہو جائیں اس کو کہتے ہیں سبب نزول یہ جیسے میں کہ میں نے ارز کیا کسی نے آکے کوئی سوال پوچھا یا ایک واقعہ پیش آگیا مثلا جنگ بدر کمارکہ پیش آگیا کچھ آیتیں نازل ہو گئیں تو یہ جو جنگ کا واقعہ ہے یہ کسی نے ایک سوال کیا کسی نے آکے جناب زلقرنین کے بارے میں کچھ پوچھا کچھ آیتیں نازل ہو گئیں اس کو سبب نزول کہتے ہیں سبب نزول کہتے ہیں کہ وہ واقعہ جس کے بعد کچھ آیتیں یا کوئی سورہ نازل ہو جائیں لیکن شان نزول کہتے ہیں کہ آیت جس موضوع کے بارے میں ہے اس کو شان نزول کہتے ہیں مثلا ایک آیت ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اس آیت کی شان نزول جناب آدم علیہ السلام یعنی جناب آدم کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے یا اگر ہمیں کہہ دیں یہ آیت امام زمانہ کی شان میں نازل ہوئی ہے یعنی اس میں جو موضوع ہے موضوع سخن امام زمانہ کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے بعد آیت نازل ہو ممکن شان نزول نزول سے قبل ہو ممکن نزول کے بعد ہو اور ممکن نزول کے ساتھ واقع ہو یعنی ہم اگر علمی اسطلاح میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شان نزول عام ہے اور سبب نزول خاص ہے سبب نزول صرف اس واقعے کوئی جس کے فوراً بعد آیت نازل ہو جائے لیکن شان نزول عام ہے تو شان نزول اور سبب نزول میں فرق یہ رہا کہ شان نزول سبب نزول جو ہے کہ کوئی واقعہ رنوما ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت نازل ہو جائے اور شان نزول یہ ہے کہ موضوع کس کے بارے میں وہ توب ہو رہی ہے ناظرین جزاکم اللہ حضور بہت شکریہ جزاک اللہ ناظرین علوم قرآن کے سلسلے میں یہ پانچ سوالات آپ کی خدمت میں اور بہترین انداز میں قبلہ نے جواب دیا اس کا انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ مستفید ہوئے ہوں گے پھر ہم انشاءاللہ پانچ سوالوں کے ساتھ اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ فی امان اللہ قرآن کے لیے حوضہ معصوم قومی ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں جس میں ایک سال کا کورس مبلغہ کے سرٹیفکٹ دو سال کا کورس عالمہ کی سرٹیفکٹ اور تین سال کا کورس جس میں معلمہ کی سرٹیفکٹ دی جاتی ہے اور اس کی ریجسٹریشن کی لاس ڈیٹ ہے ایک تیسو مارچ دو ہزار دیس پہلی اپریلیسی کے لیے سٹارٹ ہو رہی ہے